السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیماری میں وہ شخص مقتلع ہوتا ہے جس کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے احتیاطی تدبیر پر ضرور عمل کریں لیکن اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا کھاتے تھے تو بیمار نہیں ہوتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا کوئی علاج نہ ہو ہر بیماری کا علاج طب نومی میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جڑی پوٹیاں پیدا کی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے کوئی بھی چیز بغیر مقصد اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو اور اپنی امت تو کر کے دکھایا ہو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو خدارہ اس نازک وقت پر اللہ کی نبی کی ہر سنت کو زندہ کیجئے اور دوسروں کوئی بھی تلقیم کیجئے آج میں آپ کے لئے قوت مدافعت یعنی ایمیون سسٹم بڑھانے کے لئے جو قیمتی ماجون لے کر آئی ہوں در حقیقت وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توفہ ہیں ان عجزہ کی اہمیت افادیت اور ان کا طریقہ استعمال اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گی سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے افادیت بتاؤں گی جو حدیث کے حوالے سے ہے حدیث میں آیا ہے کہ اجوہ خجور یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اس کے کھانے کے بعد کوئی جادو اور کوئی زہر اثر نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے پاس ہے زیتون زیتون کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ کیونکہ یہ ایک مبارک درخ سے حاصل کیا گیا ہے زیتون کیا حوالہ قرآن پاک میں بھی ہے تو اس میں صرف شفا ہی شفا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے میتھی دانا حدیث کے الفاظیں اگر میری امت کو میتھی کے فوائد کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو سونے کے بھاو خریدیں پھر ہمارے پاس ہے کلونجی کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں پھر ہمارے پاس ہے شہد شہد کے لیے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ شہد میں یقینی شفا ہے اس کا حوالہ قرآن پاک میں ہے شہد کے اندر تین سو ساٹھ بیماریوں کا علاج ہے اب اس ماجون کو تیار کرنے کے لیے جو جو اجزہ استعمال ہوں گے وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے سات اجوہ کھجور یہ دیکھیں اجوہ کھجور ہم نے لینی ہے سات اس کے بعد ہم نے لینا ہے کلونجی یہ کلونجی کے بھی سات دانے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے میتھی میتھی دانا جیسے آپ کو بتایا گیا اس کے بھی سات آپ نے دانے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سیاہ زیتون لینا ہے جیسے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ سیاہ زیتون ہے یہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے شہد لینا ہے پھر زیتون کا آئل بھی چاہیے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد کلونجی کا آئل یہ میں نے گھر پہ بنایا ہے اس کی ویڈیو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کر دی ہے کس کو گھر میں کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کوٹنے کے لیے چیز چاہیے مام دستہ پھر پانی چاہیے تقریباً چار گلاس پانی اور ایک پارٹ چاہیے جس میں آپ اس کو بنا سکیں یہ اجزہ ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اس کے بعد ہم نے اجوہ خجور کو علیدہ کر لیا گھٹلی اس کی گھٹلیوں کو علیدہ کر لیا اور اس کے گودے کو علیدہ کر لیا اب ہم نے لے لیے ہیں چار گلاس پانی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ساتھ سیاہ زیتون یہ اجوہ خجور ان کے اندر سے گھٹلی نکھار لی گئی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ سات دانے کلونجی کے اور سات دانے میتھی دانا کے اب اس کی کونٹرٹی آپ جتنا آپ کو بنانا ہے اس کا دبل آپ کر دیجئے اس کے بعد یہ پانی لے لیا ہے ہم نے اب یہ ہم پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہمیں اس وقت تک پکانا ہے جب تک سے اس کا پانی ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اس میں ایک ایک کر کے ہم نے ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو پکنے دینا ہے تین سے چار گھنٹے جب تک اس کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے اور اس کو اچھی طریقے سے پکنے دینا ہے اب اس میں یہ دیکھیں پک رہا ہے اور کتنی اچھی طریقے سے اس میں جوش سا آگیا بس اس کو اچھی طریقے سے پکنے دینا ہے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں گے پانی ڈرائی ہو گیا ہے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد اس کی شکل بلکل ایسی ہوگی اس کو آہستہ آہستہ اب اسٹوب آہستہ کر کے اس کو آہستہ آہستہ پریس کیجئے چمچ کے ذریعے اور اس کی ایسی شکل ہو جائے گی اب یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اس کی پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اب اس کو آپ نے نکال کے امام دستے میں خوب اچھی طرح اس کو کوٹ لینا ہے یعنی آپ نے گھٹنیاں لائدہ کر دی ہیں تو یہ بلکل گودے کی طرح بن گیا اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں کوٹنا ہے جی یہ پورا اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر ڈال لیا اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے پریس کر کے اس کو مکس بھی کرنا اور اس کو ایک طرح سے کوٹ بھی لینا اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اب یہ دیکھیں بلکل ہمارا یہ ریڈی ہو گیا جتنے باقی انگریڈینٹس ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہمیں اس میں مکس کرنا ہے اب اس میں ہم نے زیتون کا آئل تین چمچ ڈالنا ہے یہ تین چمچ بڑے آپ نے ڈالنے ہیں زیتون کے یہ ہے کلونجی آئل اس کے بھی تین چمچ جائیں گے یہ میں نے گھر پر بنایا ہے بہت آسان ہے آپ بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے بھی تین چمچ یہ ڈال دیجئے اس کے بعد ہے شہد یعنی ہنی اس کے بھی تین چمچ سیم اس کے اندر جائیں گے یہ دیکھئے اب یہ بہترین طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کتنا اچھا اور بلکل ماجون کی شکل جیسا یہ بن چکا ہے مکس کرنے اس کو بہت اچھی طریقے سے سارا آئل شہد یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جانا چاہیے پھر اتنی بڑی بوٹل آپ نے اس کے بھر جائے گی اس پر لیبر لگا لیجئے اور یہ چھوٹا چمچ روزانہ آپ نے سات دن تک لینا ہے اور اس کے اوپر سورت الفاتحہ سات مردوہ پڑھ کے دم کر لی جائے انشاءاللہ کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس یا کوئی زہریلی چیز آپ کے بدن میں اگر گئی ہوگی تو انشاءاللہ سورت الفاتحہ پڑھنے سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا یہ جو ماجون بنا ہے بہت آزمودہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹس باکس میں ضرور کر سکتی ہیں اگر پسند آئے تو کومنٹس ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ